انیس سو بیاسی کو احمدوال نوشکی میں پیدا ہونے والے بشیر زیب بلوچ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے آسل کی اور پھر مزید تعلیم کے اصول کے لیے کوئٹا گئے جہاں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصالینا شروع کیا بشیر زیب بلوچ نے اپنی سیاست کی ابتدائی بیاسی سو ہائی گروپ سے کی اور پھر بیاسی سو متحدہ میں شامل ہوئے دوہزار چھے میں بیاسی سو کے تمام دڑوں کے انزمام کے بعد منقضہ کونسلسیشن میں بشیر زیب بلوچ چیئرمن منتخب ہوئے اور دوہزار آٹھ میں دوسری مرتبہ بھی چیئرمن منتخب ہوئے دوہزار بارہ میں بیاسی سو سے فارق ہونے کے بعد چیئرمن بشیر زیب سرفیس سیاست سے روپوش ہو گئے اور آج تک وہ بلوچ قومی آزادی کی جد و جہد سے وابستہ ہیں بلوچ، بلوچستان اور بلوچ قومی جہد کے عوالے سے ادارے نے چیئرمن بشیر زیب سے تفصیلی انٹرویو کی ہے جو کارین کے خدمت میں حاضر ہے آپ بیاسو آزاد کے سابق چیئرمن اور بلوچ سیاست کے اہم نام ہیں لیکن بیاسو کی سیاست کے بعد سرگرم سیاسی ماز پر آپ کا سیاسی کردار ہمیں نظر نہیں آیا اس کی خاص وجہ ہے ایک سیاست کی تعلق علم کی ایسیت سے سیاست سے وابستہ میرے خلق میں سیاسی لوگ کبھی بھی سیاست سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں خاص کر بیاسو کے چیئرمن کے لیے کیونکہ بلوچ قوم میں بیاسو کے لیے اومان اور ادرام اور ڈلی محبت ہے کس تنظیم کے چیئرمن کو تایات چیئرمن کے عزا سے سرفراز فرماتا ہے اور وہ کونسا کمبخت چیئرمنی ہوگا جو اسمان اور ادرام کو ٹکڑا کر قومی سیاست سے لا تعلق یا بے عمل ہے ہو جاتا ہے آئے الگ بات ہے کہ سیاست کونسا سیاست کونسا سیاست کونسا سیاست کردار میں بلوچ قومی سیاست کا حصہ ہوں اور سرگرم سیاسی معاصل پر نظر آنے کی وجہ بھی سیاسی عمل ہے جو آپ کی قومی ضروریت کا حصہ ہے البتہ میں ارز کرو روائیتی پاکستانی طرز سیاست یا پارلیمانی طرز سیاست سے میں بازہت خود شروعی دن سے منکر ہو کر اس طرز سیاست سے نہ متاثر ہوئے اور نہیں اسے اپنایا بلکہ اس کو خیر بات کہا لیکن تحریکی اور قومی تقاضوں کے مطابق اپنی بسات کے مطابق پہلے بھی تحریکی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا اور ہائندہ کوششوں میں مصروف یا معلوم ہر تحریک نشی بفرہ سے گزرتی ہیں بلوچ قومی تحریک میں بھی اونچ نیچ آتی رہی ہیں موجودہ تحریک میں اختلافات سیاسی ہیں نظریاتی ہیں یا ستئی نظریہ خود کیا ہے اور نظریاتی اختلافات کیا ہے اور کس سے جنم لیتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں اماری اختلافات کا آغاز نظریاتی ہے یا حبیبی مکمل نظریاتی ہے آج نہیں گزشتہ دوار سے لے کر یعنی آپ ماضی سے لے کر آج تک اماری اختلافات میرے خلال میں رویوں اور مختلف مزاج کی ٹکراہوں غلط فہمیوں آدم برداشت اور بچکانہ زد اٹدرمی یعنی میرے خلال میں ار سطح پر اختلافات سطحی ہیں تحریک ہمیشہ ایک سے زائد اجزاء کا مرکب ہوتی ہے آپ کے خیال میں آج تحریک میں کون سا جلز زیادہ فحال اور موثر ہے تحریک کے اجزاء میں کس حد تک امہانگی پائی جاتی ہے جانتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کے تمام ضروری اجزاء اجزاء فحال اور مترک ہیں لیکن مسلح ماز اپنی تاریخ بھی پس منظر دشمن کی رویہ اور دیگر وجوہات کی بنا پر زیادہ یعنی ہمیں زیادہ نظر آتا ہے جب قومی ضروریت کی تناظر میں دیکھا جائے تو مسلح ماز سمیت دیگر اجزاء میں میرے خیال میں مزید بہتری جدت کی کافی گنجائش موجود ہے اور اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی کی وقتوں اور آلات کے مطابق ضرورت ہے بلکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و الزوم ہے ان میں امائنگی کی بغیر تحریکی سفر مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور مجھے کسی بھی ایک جز کی دوسرے جز کے ساتھ ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے آل بتا کوشش ضرور ہوا ہے کہ ٹکراؤ ٹکراؤ ہو تحریک میں بوران پیدا ہو یا تحریک بوران سے دو چار ہو کر ایک جز میں سمٹ کر مہدومی کی جانے پڑے یا اس پر مخصوص ذینیت آئی ویو اور اتمی فیصلوں کا مختیار کل ہو میں سمجھتا ہوں کہ تیری کی اس مرلے پر جس مرلے پر امکڑے ہیں یعنی اوبوری دور سے گزر رہے ہیں جس میں تیری کی موثر اجزاء کی قیادت اس تاریخی مرلے پر قبائلی یا جارتداری سے مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی اور عدارتی نظام کی جانب بڑھ رہا ہے اس کا اندرونی خانہ مضائمت ہوگا اور اس کوشش کو انتشار کا نام بھی دیا جائے گا گزشتہ چار تحریکوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو موجود پانچویں اور طویل ترین تحریک ہے اس میں بلوش دانشور کس حد تک اپنی تحریک اور سرزمین سے وابستہ ہیں یا دانشور کے کردار دانشور ای خود بڑا سوان ہے دانشور کون ہے دانشوری کا میار کیا ہے البتہ دانشور بھی اور دانشور نمار لوگ بھی تحریک کے ساتھ وابستہ ضرور ہے میرے خیل میں سار تار ایڈور سعید فرانس فین وغیرہ کے کردار کی طرح عملا وابستگی تحریک کے ساتھ تحریکی تقاضہ ہوتا ہے دانشور تحقیق کو علم کی بنیاد پر تخلیق کر کے تحریک کی اوصل افضائی کرتے ہیں مگر موجود بلوچ دانشور طبق تحریکی تقاضوں سے بے نیاز اپنی محدود اور محسور دنیا میں مگن ہے یعنی اصال نفذ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو خود دانشور کے فیرس میں شمار ہوتے ہیں یا ہم انہیں شمار کرتے ہیں انہوں نے خود کو موجود کو مجود سے شعوری طور پر ہی لا تعلق رکھا ہے اور ان کی لا تعلق کی بھی تاریخ کے اوراک میں انتیائی صاف الفاظ میں درج بھی ہو رہا ہے بلوچ طلبہ اور بلوچ قومی سیاست میں آپ کا اہم اور باثر کردار رہا ہے آپ موجودہ طلبہ سیاست سمیت مجموعی عوالے سے بلوچ قومی تحریک سے کس حد تک مطمئین ہیں اگر ہاں تو کیوں اگر نہیں تو وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے خدشات ہیں آپ کے اس قدر یعنی لمبے سوال کا اگر میں مختصرا جواب دوں تو ایک نظریہ فکر رائے عمال اور مقصد سے سو فیصد مطمئن مگر مجموعی عوالے سے مطمئن نہیں تحریک والے سے مطمئن یعنی ہمیں مزید ذمہ داریاں نبانے سے پھر غیر ذمہ داری اور لا پروائی کی کیفیت ہمارے ذہن پر سوار ہوتا ہے آج ضرور کچھ یا زیادہ تحریک کی کمزوری خامیاں موجود ہیں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مطمئن کن ہوں گے اس سوالے سے ہماری کوشش جاری ہے جود بھی جاری ہے موجودہ قومی جد و جہد ماضی کی طرح ایک شخص یا گروہ کے تابعے نہیں پارٹی اور تنظیم موجود ہیں تحریک میں تنو ہے پارٹی اور تنظیموں کے خلاف ایک محاذ کھولا گیا مبینہ طور پر آپ بھی اس کا حصہ تھے اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی کہ ایک مرکز کی بجائے پارٹی اور تنظیم تحریک کے مرکزیت کے نقصان دے ہیں میں اسے عبوری دور کے ان غلطیوں کا حصہ سمجھتا ہوں جو ہماری قومی تحریک کا حصہ ہے جنہیں ہم ارگز نظر اندائز نہیں کر سکتے ہیں اس میں من و تو کا بیس نہیں بلکہ ارتکائی عمل سے جڑے مسائل ہیں اور یہی باتیں ہمیں حصہ مزید پختہ کرتے ہیں جد جید عدارتی بنیادوں پر استوار ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کیا آج کی تحریک میں اجتماعی لیڈرشپ کا تصور پروان چڑھ رہا ہے کیا آج کی تحریک میں اجتماعی لیڈرشپ کا تصور پروان چڑھا ہے یا بلوچ آج بھی اجتماعی لیڈرشپ سے محروم ہیں تحریک 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 لیڈرشپ کی تحریک متعلہ تحریک تحریک تجربہ اور مشاہدہ کے بعد پارٹی تنظیم گروہ اور گروپ کے سربران اور لیڈر موجود ضرور ہے مگر قومی یا اجتماعی لیڈر کا جو تصور ہے جو حقیقت ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا ہے ماضی میں ایک لیڈر یا گروہ کے فالو کرنے کے وہ کون سے نقصانات اور تجربات ہیں جن کے بعد اب اجتماعی لیڈرشپ کا قیام ضروری سمجھا گیا ہے بغیر تنظیم بغیر عدارتی شکل کے صرف اندادن بروسہ کی شکل میں دور دوب کرنا ہمیشہ منظم و مضبوط عدارہ و تنظیمی اجتماعی اور قومی لیڈر کی تخلیق کرتا ہے موجودہ تحریک سابقہ تحریکوں سے کن کن پیمانوں میں مختلف ہے دیکھیں ایک تو تنظیمی شکل اور دوسرا قومی تحریک میں پورے بلوچ قوم کی حمالہ 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 اور بلوچ تان کے لہوہ دنیا میں ار جگہ مقیم جو بلوچ ہیں وہ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں خاص کر پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگوں کے لہوہ موجود تحریک میں بلوچ خواتین کا اہم اور اب کہہ سکتے ہیں تاریخی کردار ہی موجود تحریک کو ماضی کی تحریک وں سے مختلف پیش کر دی ہے چین چین ایک مکمل سامراجی قوت بھن کر بلوچستان میں وارد ہوئی ہے بلوچ قومی وسائل سمندر اور سائل سے لے کر بلوچستان کے تظویرات اہمیت تک سب چین کے تصرف میں جا رہے ہیں اور اب سعودی عرب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اب ان ممالک کو بلوچ قومی وسائل اور بلوچستان سے دور رکھنے کی خاطر کی جانے والی جد و جہد کو کافی سمجھتے ہیں اور مزید وہ قوم سے عوامل ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر پاکستان چین اور دوسری طاقتوں سے اپنی سرزمین کو نجات دلا سکیں گے چین و سعودی یا کوئی طاقت اصل مسئلہ قبضہ کا ہے اگر چین یا سعودی نہ ہوتے تو شاید کوئی اور آتا اور ہماری استثال کرتا قبضگیر کے خلاف بلوچ مضاعمت کر رہا ہے قربانی دے رہا ہے ایک طرح چین اور سعودی جیسے طاقتوں کی ہماری سرزمین پر سانچے داری یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان بلوچ قومی تحریک کے سامنے بے بست ہو چکا ہے اور اسے قبض زبر قرار رکھنے کے لئے احتیادی ان کی ضرورت ہے بلوچ قومی تحریک میں اتیاد و اشتراک کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی رہی ہے موجودہ اتیاد و اشتراک کے حوالے سے ہوئی کاوش سے آپ مطمئن ہیں کوشش جاری ہے پارٹی تنظیمی کاغذی یا اخباری اتیاد و اشتراک نپیلے قائلتا اور نحاج امالا اتیاد و اشتراک عمل پورے قوم کو قومی و اجتماعی اور نظریات و فکری بنیانوں پر ایک کی صف میں جمع کرنا ہی اصل اتیاد و اشتراک عمل ہوگا اس سوالے سے برپور کوشش جاری ہزاری ہے آپ کی نظر میں وہ کون سے بنیادی شرائط یا عوامل ہیں جو ایک مستقل اور مستحکم اشتراک اور بلوج قومی اججہتی کی عظیم مثال بن سکیں ہم خالی دست نہیں ہے بس ہمیں اپنے ضروریات تقاضات کے مطابق اصلاح عوال کی ضرورت آپ جنرل اسلم بلوچ اور ساتھیوں کی شہادت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں ان کی شہادت کے تحریک پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے بہت بڑا نقصان اور تکلیف ہے مگر جنرل کی سوچ فکر فلسفہ اور تعلیمات ہمارے اور ہمارے قوم کے ساتھ آج بھی موجود ہیں وہ ہماری تحریک اور کاروان کو کامیابی کی قوت اور حصلہ فرام کرتے رہیں گے آپ بلوچ دانشوران عدیبوں شاعروں سیاسی کارکنوں اور طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لالچ و خوف سے نکل کر سکون و آرام اور بے حسی کو ترک کر کے میرے خیل میں سب کو اپنی بسات و گنجش کے مطابق بلوچ قومی تحریک میں اپنا کردار نبانا چاہیے کیونکہ آج بلوچ قوم زیست و موت کے دیانے پر کڑا ہے آج بلوچ قومی تشخص بلوچ قومی موقع کو انتیائی خطرات لائے موسیقی موسیقی